ناظرین کو شہانہ خان کا سلام یہاں پر میں گناہ کو مصروفیت رہتی ہے گناہ وہ میرے ایکٹیوٹیز ہیں میں کس بارے میں بتاؤں کہاں سے شروع کروں وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہی ہے تو میرا تعلق ہیدر آبا سے ہے اور فیلمی کلچرل سوشل اور ثقافتی اور یہاں تک کہ جنرلزم میں بھی میرا ہے اور شاعری وغیرہ مطلب زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار دی ہے چھوٹی سی زندگی بچپن نکل جاتا ہے تو بڑپن جوا جاتا ہے اس کے بعد میں کتنی چھوٹی سی زندگی بچی رہتی ہے اس میں پورا سب کچھ کرنا ہے جو انسان چاہتا ہے کچھ کرنے کے لیے تو میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی زندگی میں لیکن اتنی چھوٹی سی ایک چیز ہی کرنے میں لائف نکل جاتی ہے تو میں نے ہر چیز کرنا مناسب سمجھا اور الحمدللہ کی وائس پریزیڈنٹ تھی اس کے بعد آل انڈیا جنرل سیکریٹی لوگ شکتی میں یہ پولٹیکل کیاریئر کے بارے میں اور رہا سوال میرا ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا تو میں نے ایکوپریشر سرکلیشن تھرپی اور طبعے نبو بھی یہ سب چیزوں میں میں نے سٹڈی کی اور الحمدللہ یہ سب چیزوں کے اوپر ریسرچ بھی کی ہوں میں اور کرنے کے بعد اس کے لیے بھی میں اس لیے کرنا چاہیوں اس سے میں غریبوں کا میں کچھ بھلا کر سکوں اور یونانی جو دوائی ہے یا جو نیچرل جو نیچرل نیچرپیتی جو چیزیں ہیں وہ نقصان دے نہیں ہیں جبکہ ایلوپیتک میں کیا ہوتا ہے سائیڈ ایفیکس بہت ہوتے ہیں ایک کام کے لیے ایک دیواری کے لیے اور ہم مول لیتے ہیں تو اس لیے ہم کچن ایسی جگہ ہے جہاں پر دوائی بھی ہے اور زہر بھی ہے اب یہ ہم کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ ہم کیا لیں اس میں جو فائدے کی چیزیں ہیں لیں نقصان کی چیز چھوڑیں تو اس طرح سے آورنیس کافی لوگوں کو آج کل ہو گیا ہے پھر بھی آورنیس ہونے کے بہت جد بھی اتنی ان لوگوں کی عادت ہو گئی ہے جنگ فوڈ وغیرہ کی کہ وہ لوگ آوریڈ نہیں کر سکرے تو بار بار ان کو یاد دلانا چاہیے یہ میرا ارادہ ہے اور میں ایسے ہی کر رہی ہوں یہ تو بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں کچھ سوشل ورک زیادہ کرنے میں بچپن سے ہی انٹریسٹڈ تھی کہ اپنے لیے جیئے تو کیا جیئے تو جیئے دل زمانے کے لیے روتے ہو وہوں کو ہسانے کے لیے تو فلم میڈیا ایک ایسا ہے کہ اس سے آپ بہت ساری میسیجز دے سکتے ہیں تو وہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ ایسا میڈیا جس سے لوگوں تک ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کو دیکھ کے سمجھ کے اس کو اپناتے ہیں تو اس لیے میں میں اس فلم انڈسٹری میں فلم بنانے کا سوچی اور اس میں کیا ہے بہت سارے لوگوں کو خواہش رہتی ہے فلم میں کام کرنے کی تو ان کو سٹسفیکشن بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنا ٹیلنٹ اور ہیدراباد اتنا ٹیلنٹ سے بھرپور ہے انڈیا میں میں سمجھتے ہوں بنگال کے بعد میں تیلنگانہ میں خاص کر کے ہیدراباد اور کلکتہ یہاں پہ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہر دوسرے بچے میں فل ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹیلنٹ دیکھ کے میں سوچھی کیوں نہ اس کو فلم آیا جائے اور یہ ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا جائے اس لیے پھر میں نے فلم بنانے کا ارادہ کیا پھر فلم بنانے کے بعد میں نے چاہتی تھی کہ میں فلم میں کام کروں لیکن میرے ڈائریکٹر جو فلم میں میں نے لیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کیاریکٹر کے لیے اتنا سوچ رہے ہیں اتنا آپ لے رہے ہیں آپ انٹرویو اوڈیشن اتنا لے رہے ہیں کیوں نہیں آپ ہی کر لیتے ہو آپ لوگوں کو ایسے بولی ایسے بولی آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں لہٰذا آپ ہی کام کر لیجئے تو ایسے کر کے میں فلم انڈسٹری میں آئی ایک دس بارہ فلموں میں میں کام کری ہوں جی ہاں میں ایک پارٹنر کے ساتھ میں میں انڈسٹری بھی ڈالی تھی کیمیکل انڈسٹری اس کے بعد ان کا دیت کے بعد میں پھر مگر ہر چیز میں میرے کو نقصانی ہوا میں انڈسٹری میں جڑی تھی اور رہا بیوٹی پارلر بھی جو میں کرتی ہوں بیوٹی پارلر ہے میرا تو اس میں بھی میرا یہی مقصد ہے کہ کس طرح سے زیادہ سے زیادہ ٹریننگ دو میں لڑکیوں کو تاکہ وہ روزگار سے مربوط ہو سکیں اور جی ہاں اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان ہر انسان سوشل ورک کرتا ہے کوئی انسان نہیں کرتا بول کے نہیں ہر انسان غریبوں کی مدد ضرورت مندوں کی مدد ناخلی غریبوں کی یہ ہوتا ہے تو یہ اسی کے اندر ہم جو بیوٹیشن ٹریننگ دیتے ہیں میرا ایک سکون ویلفیر کلچرل سوشل ویلفیر اسٹیشن ہے جس کے تحت میں ان کو فری آف کاسٹ ان کو ٹریننگ دیتی ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ لڑکیا لیڈیز جو ہیں وہ لیڈیز کے بیچ میں رہ کر کے سیف سیکیور طرح سے اپنا روزگار کر سکیں گھر پر بھی رہ کے کر سکتے ہیں وہ جا کر بھی کر سکتے ہیں جاب بھی کر سکتے ہیں جیسے چاہے وہ کر سکتے ہیں سیف رہتے ہو یہ میرے کو بہت ہی سیف پروفیشن دکھتا ہے لیڈیز کے لیے تو اسی لیے میں فری آف کاسٹ ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کرتی ہوں ہمارے یوٹ کو بہت ہر لحاظ سے طریقے سے ان کو تیار ہونا چاہیے تیار نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تعلیم سے لے کر ان کی ہر طرح کی تربیت ٹریننگ تعلیم بولے تو اس ایک طرح کی نہیں ہے ہر طرح کے سیلف ڈیفنس سے لے کر ہر لڑکیا اور لڑکے کو سیلف ڈیفنس سیکھنا یہ اولین ہے پہلا کام ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کی بچاؤ کریں گے آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی اٹیک کر سکتا آپ پہ تو کہیں پر بھی کوئی چور اچھک کے کوئی بھی اٹیک کر سکتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ پہلے اپنی حفاظت کریں دیکھئے اس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں اس کو کیسا مینج کرنا چاہیے آپ کو جب کوئی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں تو میرے کو ان سب چیزوں میں دلچسپی تھی تو میں ٹائم مینجمنٹ کرتے ہوئے یہ کام بھی کی یہ صرف ٹائم مینجمنٹ اور میرے کو دوسری چیزیں کرنے کے لیے کچھ کبھی ذہن میں آتے ہی نہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا اس کے لیے یہ ٹائم کو میں صحیح استعمال کرنا چاہتی ہوں اور کرتی ہوں اور کری ہوں اور کرتی رہوں گی ایک تو ابھی جو میں اب کلینک کھول رہی ہوں میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں اور اس میں جو رہے گا مہینے میں ایک بار غریبوں کے لیے فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہوگا جو نیچروپیتی وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب غریبوں کو فری آف کاسٹ مہیا کیا جائے گا اور جو مہینہ 29 دیز جو رہیں گے 29 دیز ہم عام پبلک کے لیے کام کریں گے ان کی سہت کے لیے وہ ایک ہے اور دوسری چیز جو میں کرنا چاہتی ہوں جو سب سے بڑی اور سب سے اہم ہے وہ ایک اول ڈیج ہوم میں لگانا چاہتی ہوں سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں وہ اول ڈیج ہوم نارمل نہیں رہے گا اس اول ڈیج ہوم میں ہم ایسا پرویزن رکھیں گے کہ مہینے میں آٹھ دن میں ان کے فیملی کے کوئی ممبر آ کے رہنا چاہ رہے ہیں جو اول ڈ پرسن ہیں ان کے ساتھ وہ فری آف کاسٹ وہاں پہ رہ سکیں اور وہ ان کی خدمت کر سکیں کبھی گھر کا محول ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیملی کا ایک ممبر ساتھ رہنا چاہتا دوسرا نہیں رہنا چاہتا تو جو ماں کے ساتھ رہنا چاہتا جو بہن جو بھی رہے وہ آ کے ہمارے پاس میں وہ اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اور یہ ان کو کچھ اس کے لئے ایکسٹرا کاس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی